مولانا محمد و علیہ السیدنا مولانا محمد خبارک وسلم و صلی علیہ صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ و علیہ السلام علیکہ حبیبہ آج بہت سے صورتیں آئیں، معروف صورتیں پڑی گئیں سرہ رحمان کی تلاوت آپ نے سمات فرمائی سورہ واقعہ بھی ہے سورہ نجم سورہ وزاریات سورہ حدید سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے پوچھا ہے کہ دیکھو یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں تم تو بس زمین میں ایک بیج ڈال کر آ جاتے ہو اس کو اگا تھا کون ہے پھر زمین میں جانے کے بعد تمہیں کیا پتا کہ وہ کہاں گیا تو پھر ہم اسے وہاں مٹی کی تہہ میں پرورش دیتے ہیں پربان چڑھاتے ہیں نشو نمات دے کر اس میں قوت ڈال کے پربان لے آتے ہیں جس سے تمہارا سارا روزی روزگار کا کارخانہ چل رہا ہے یہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے قرآن ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آدمی بس ایک بات بھی اگر پکڑ لینا اور اس پر غور کرتا رہے تو زندگی ناکافی ہے ہمارا سارا سرمایہ اکل بھی سرف ہو جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا تو فرمائے کون اگراتا ہے اس کو تو یہ جو پانی تم پیتے ہو پیتے ہو اور اپنی بقائے حیات کا سامان کرتے ہو دندات پی رہے ہو استعمال کر رہے ہو تم نے نازل کیا یہ ہم نے نازل کیا ہم نحن المزلون ہم نازل کر رہے ہیں تو اور پھر یہ درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ تم اگا رہے ہو ان درخت اگا انتمن شاعتم شجرتہ ہم نحن المنشون ہم ہی یہ درخت اگا رہے ہیں تو سب اسی کی قدرت ہے جناب اللہ نے بار بار اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے وہی چھایا ہوا ہے اسی کی کبریائی ہے وہ سب سے بڑا ہے بڑی سے بڑی چیز اس کی طاحت قدرت ہے اس کے ماں طاحت قدرت ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کا کنٹرول چلا رہا ہے اس کا نظام چلا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا کر کے چھوڑ دیا اب خود بہ خود چل رہا ہے ایسا نہیں لہذا جب یہ ہو رہا ہے اور ہر شئے اس کی قدرت اس کے کنٹرول میں ہے اور اسی کے اختیار میں ہے ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو اسی کے اشارے سے تو پھر وہی سب سے بڑا ہے نا اس لئے بار بار ہم سے کہلوایا گیا تم یہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دو تو شروع اسی سے کرو اللہ اکبر نماز شروع کرو تو اللہ اکبر اس لئے بار بار ہر وقت ہماری زبانوں پہ یہ برد جو ہے جاری کیا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو جو بات بھی ہماری زبان پہ رکھی گئی ہے وہ ہماری اکل کی آنکھ سے صاف نظر آ رہی ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے جو بھی ہماری زبان پہ اس لئے اللہ کا کلام جو کچھ بھی بیان کرتا چلا جا رہا ہے یہ سب اکل کی اور دل کی آنکھ سے صاف نظر آ رہا ہے سر کی آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا سر کی آنکھ سے پردے کے پیچھے کا منظر دکھائی نہیں دے گا جب وہ دکھانا چاہتا ہے تو اکل کی اور دل کی آنکھ سے دکھانا چاہتا ہے اس دنیا میں ہم مرنے کے بعد پھر وہ سر کی آنکھ سے بھی دکھا دے گا تو یہاں چونکہ امتحان ہے اس لئے اس دنیا میں جو کچھ دیکھنا ہے سر کی آنکھوں سے دیکھو دل کی آنکھوں سے دیکھو اکل کی آنکھوں سے دیکھو جو دیکھنا ہے سر کی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کرو اور پھر پردے کے پیچھے جو ہے اس کو اکل کی آنکھ سے سمجھ لو سر کی آنکھ سے اس کی تخلیق دیکھو اس کی کائنات کو دیکھو اس عالم کو دیکھو اس کی نشانیوں کو دیکھو تو چپے چپے میں نشانی ہے یہ نشانی اور پھر اس کے بعد اکل کی آنکھ سے دل کی آنکھ سے اس کو سمجھتے چلے جاؤ یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے اب جس نے سر کی آنکھ سے دیکھ کر اکل کی آنکھ کو نہیں دکھایا جس نے سر کی آنکھ سے چہرے کی آنکھ سے دیکھ کر اکل کی اور دل کی آنکھ کو نہیں دکھایا بس وہی کافر ہے وہی کافر ہے کافر اور مومن کا فرق یہی ہے کہ مومن جو ہے سر کی آنکھ سے دیکھ کر اکل کی آنکھ کو دکھا دیتا ہے اور دل کی آنکھ سے منوائے لیتا ہے مومن ہو جاتا ہے اس لیے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ حقیقت کو مان لیتا ہے اور کافر صرف سر کی آنکھ اس سے دیکھتا ہے اور اسی کہو کے رہتا ہے اس نے کب فرمایا تھا یہ دیل ہزار سال پہلے یہ بات فرمای تھی اِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کو مسلسل وسط دے رہے ہیں دیل ہزار سال ہو گیا اس بات کو فرمایے ہوئے کائنات کو پیچھے صورت الانبیاء کے حوالے سے بات آئی تھی بگ بینک تھی رہی بیان کی تھی میں نے اس نے یہ بتایا تھا کہ میں نے کائنات کو کیسے پیدا کیا کانتہ رت کا ایک جوائنٹ میٹر تھا ففتکنا اوما پھر ہم اس کو ہم نے پھارا آج اتنی صدیوں کے بعد سائنس نے سر کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا اور اس کو پایا سائنسی تجربات کی بنیاد پر پایا اور کہا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اس کو بگ بینک کہتے ہیں تو دیکھئے ذرا ہے نہیں اکل کو ہلا دینے والی بات کہ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ڈیرہ ہزار سال پہلے اللہ نے بات بتا دی اور پھر یہ بھی بتا دیا یہ سورہ زاریات میں آیا کیا اور ہم اس کو مسلسل وسط دے رہے ہیں پیدا کرنے کے بعد پھر اس کا کنٹینویشن ہو رہا ہے اور مسلسل ہم اس کو بڑھا رہے ہیں توسی کر رہے ہیں وسط دے رہے ہیں یہ وہ چیز اب یہ وسط جو دینا تھا نا کائنات کا ایکسپینڈ ہونا اور اس کا پھیلنا یہ اب تک سائنس کو سمجھ نہیں آیا تھا اس نے بگ بینک دریافت کیا اور کہا کہ بہت ہی کم عرصے میں ایک دم سے کائنات جو ہے وہ پھٹی اور پھیلی تو ابتداء میں پھیلنا شروع ہوئی مایکرو سیکنڈز میں جیسے پھیلی لیکن اب تک پھیل گئی ہے مسلسل پھیل گئی ہے یہ چیز تجربے کی محتاج تھی اللہ نے تو فرما دیا انہا لہموں سے انہا ہم پھیلا رہے ہیں تو یہ بات اس بات کا اقدہ ان پر کب کھلا یہ کھلا سن انیس سو انتیس میں نائنٹین ٹوئنٹی نائن امریکہ کا ایک سائنس دان ایڈوین حبل نے پھر اس بات کی تصدیق کیا اس کے مشاہدے میں پہلی دفعہ یہ بات آئی کہ یہ کائنات بگ بینک کے بعد جب پھیلنا شروع ہوئی تھی تو اب تک پھیل رہی ہے ابھی بھی پھیل رہی ہے مسلسل پھیل رہی ہے اور یہ عمل جاری ہے اس نے کہا دور کی کیکشاؤں میں دور کی کیکشاؤں کی جو روشنی ہے اس روشنی میں مجھے ایک سرخ ہٹاؤ محسوس ہوا ہے مشاہدہ ہوا ہے ایک سرخ رنگ کا ہٹاؤ جس سے پتہ چلتا ہے ایکسپینڈ ہوا ہے کچھ یعنی کیکشائیں آگے بڑی ہیں یہاں سے اس بات کی توصیق ہو گئی تصدیق ہو گئی کہ کیکشائیں مسلسل متناسب حرکت کے ساتھ مسلسل دور ہٹ رہی ہے اب یہ کیسی حقیقت تھی اور کب بتایا گیا جب وہ دنیا اپنے آس پاس ہی کی خبر رکھتی تھی اور اتنی دور کیکشاؤں کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اس وقت اللہ نے دنیا کو یہ علم دیا کہ انہا لموں سے ہم اس کائنات کو مسلسل مسد دے رہے ہیں تو کیا یہ سب کچھ جب نظر آ رہا ہے تو عقل کی آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے تھے ایک ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ اگر قرآن کو اس نظر سے دیکھو گے اگر یہ عقل کی آنکھ کھول کے اس سے بھی دکھاؤ گے اس کائنات کو اس دیکھو گے خط کا ذریعہ بنے گی مگر جو عقل سے نہ سمجھے اور دل سے نہ مانے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ سب واقعات ہیں حوادث ہیں اور یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے اللہ نے فرمائے ہم کر رہے ہیں اقبال نے اپنے شعر میں اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا تھا اس نے کہا تھا کہ ابھی یہ کائنات نہ تمام ہے شاید ابھی یہ کائنات نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فیقون کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فیقون لوگو اللہ جو ہائی کہتا ہے اپنے آپ کو جو قیوم کہتا ہے اپنے آپ کو یعنی زندہ ہے اور قیوم یعنی قائم رکھے ہوئے ہیں وہ بیدار ہے اسے نہ نید آتی ہے لا تا خود ہو اسے نہ تمہلا نو کائنات کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں اگر وہ زندہ نہ ہوتا اگر وہ قیوم نہ ہوتا اگر اسے نیند آئی ہوتی اونگ آئی ہوتی تو کائنات میں یہ حرکت و اطلاع تم کہاں سے پایا جاتا یہ توسط ہے کہاں سے آتی یہ آگے بڑھنا کیسے ہوتا یہ سب کچھ رک جاتا اور پھر دنیا نے یہ بات بھی سمجھ لی ہے اور اس بات کا بچے بچے کو یقین ہے کہ کائنات فانی ہے ہر شہ فنا پذیر ہے اس کائنات کی حقیقت کے اندر بکا نہیں ہے یہ کائنات فنا کے اصول پہ کھڑی ہے فانی ہے اور ہر چیز وقت کے ساتھ تغیر پذیر ہے اور فنا پذیر ہے تو جب یہ کائنات فنا پذیر ہے اور فنا کو قبول کرتی ہے اور فنا ہونا اس کی فطرت میں داخل ہے تو پھر کیسے قائم ہے کیسے کھڑی ہے فنکشن کیوں کر رہی ہے پھیل کیوں رہی ہے اس لیے کہ ایک ہائی اور قیوم اور باقی ذات نے اس کو سمالا ہوا ہے کوئی چیز ہوا میں مولا کو تو یقیناً کسی نے اسے پکڑا ہوا ہے جس چیز کو نیچے آنا ہے اپنی فطرت میں اگر وہ اوپر کہیں مولاک ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے اسے تھاما ہوا ہے تو جس چیز کو فنا ہونا ہے مٹنا ہے اگر وہ باقی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے اسے بچایا ہوا ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ موجود ہے اسی لئے وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے پہلے ہی لفظ میں بتا دیا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں فناؤنے والوں کے لئے کیا تعریف مٹنے والے کی کیا تعریف جو بے نشان ہو جائے گا اس کی کیا تعریف اسی لئے شروع یہی سے فرمایا ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں تم جس کی بھی تعریف کرو حقیقت میں اسی کی تعریف ہے اس لئے کہ روکا ہوا کس نے ہے اسی نے تو روکا ہوا ہے بنایا کس نے اسی نے بنایا تھاما ہوا کس نے ہے اسی نے تھاما ہوا ہے اور بڑھا کون رہا ہے وہی بڑھا رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین وہی ساری تعریفوں کا مستحق ہے ہم جس کی بھی تعریف کرتے ہیں حقیقت میں اسی کی تعریف ہوتی ہے مسلمان کے تعریف کرنے کا انداز یہ ہے براہ راست اس کی تعریف کریں یا جس چیز کی بھی تعریف کرو اسی نیت سے کرو کہ یہ بنانے والے کی تعریف ہے تو پھر ہر چیز کی تعریف پر قدر کرنے پہ عجر ہے یہ ہے اللہ کی شان اس طرح اس نے پوری ایک کائنات کو ہمارے سامنے لگا آج سائنس ان حقائق کو دریافت کرتی جا رہی ہے اور ہمارے سامنے لگتی جا رہی ہے والے مجید کی آیتیں واضح کر رہی ہیں اور اب ان کے حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں ابی سائنس یہ بگ بینک کے پیچھے جانا چاہ رہی ہے اور دریافت کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ بگ بینک یہاں سے کائنات شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ تھا اس میں حیران ہے وہ کہہ رہا ہے بعد میں تو ہمیں کئی قوتوں کا پتہ چلتا ہے مطلب جیسے کشش سکل ہے گریویٹی ہے ہم نے دریافت کر لی کائنات کے اندر یہ شروع سے موجود ہے اور اس طریقے سے پاور یہ موجود تھا یہ چیزیں موجود تھیں اور نیوکلئر پاور اس کائنات میں موجود تھا یہ پاورز یہ سب بعد میں ہمیں ملے ہیں اس سے پہلے وہ واحد پاور کیا تھا وہ واحد طاقت جس نے بگ بینک کر دیا اور اس کائنات کو پھالا اور پھیلانا شروع کر دیا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بگ بینک سے پیچھے جا کے دیکھیں کہ وہ کیا ہے ابھی تقریب پہنچ سکے اس کے لیے وہ یہ گریویٹی کو اب یہ فیزکس کے طلب اچھی طرح جانتے ہیں ہماری یہاں فیزکس کے استاد بھی ہوں گے ماشاءاللہ گریویٹی کو اور یہ قوانٹم میکنکس کو ان دونوں کو جمع کر رہے ہیں گریویٹی اور قوانٹم میکنکس یہ جو دوسری طبیعت ہے یہ تو کلاسکل طبیعت جو عام طور پر پڑی جاتی تھی اب جو نئی طبیعت جس نے اور نئے اپروچ دے دی دی دنیا کو وہ ہے قوانٹم میکنکس قوانٹم تھیری تو قوانٹم میکنکس کو اور گریویٹی کو یعنی جو اجزہ میں تقسیم کرتے ہیں قوانٹم کا مطلب یہ اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں پوری کائنات کو ہر ار شہ کو ہر ار زرے کو ایک ایک زرے میں یہاں تک کہ تبانائی کو بھی اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں پھر اس کی فنکشنین دیکھتے ہیں پھر کائنات میں اس کی کار کردگی تو اس کو لے جا رہے ہیں وہاں پر بلکل مایکرو لیول پر لے جا رہے ہیں اور وہاں گریویٹی کے ساتھ ملا کر کے پھر چاہ رہے ہیں کہ ہم بگ بینک سے پیچھے جا کر دیکھ لیں وہ دونوں جب جمع ہوں گے تو پھر پیچھے دیکھنے کی بات کریں گے ابھی تک جمع نہیں ہوئی جہاں تک میری معلومات اور کہاں تک ریسرچ ہوئی ہے آپ جو پڑھتے رہتے ہوں زیادہ جانتے ہوں گے تو بہرحال سائنس تک ادوم ہے دیکھئے گا آگے کیا کیا نظر آئے گا اور کیا کیا دیکھیں گے سائنس ایک دن آئے گا ہمارا ایمان کہتا ہے ان کو اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا ان کو من نہ ہوگا یہ ابھی ان چیزوں میں فسے ہوئے ہیں یہ پاور وہ پاور ان پاورز میں پہنچ گئے اب یہ سارے پاورز کہاں جا کے کس پاور میں جمع ہو رہے ہیں اور کس بڑے پاورز سے کنٹول ہو رہے ہیں وہ پاور انشاءاللہ ان کو ضرور نظر آئے گا وہی اللہ کا پاور ہے اس کے لئے وہ فرماتا ہے دیکھو یہ ہم کرتے ہیں اور جب وہ جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے حالانکہ وہ واحد مطلق ہے جب وہ کہتا انہا لبوسعون بے شک ہم پاور بتانا چاہتا ہے ہم میں پاور کا اظہار کر رہا ہے حالانکہ وہ واحد ہے اکیلا ہے تنہا ہے یہ ہے وہ چیز یہ پاور ضرور وہ دیکھیں گے اللہ دکھا رہا ہے سب کو دکھا رہا ہے یہ باہر کے منکروں کو بھی دکھاتا ہے اور اندر کے منکروں کو بھی اللہ دکھاتا ہے اندر بھی کچھ لوگ کچھ چیزوں کا انکار کر کر کے فرقے بناتے رہتے ہیں اور جو امت کا ایک نظریہ عقیدہ شروع سے چلی آنے والی تعلیم اس سے خامہیں ٹکراتے رہتے ہیں اللہ نے آج سورہ واقعہ میں بتایا ایک تربتی ساہ ونشق القمر دیکھو قیامت قریب آگئی اور چاند شک ہو گیا چاند ٹکڑے ہو گیا کس نے ٹکڑے کیا کس کے حادثے ہوا کیا واقعہ بیش آیا قرآن نے اس کا اشارہ دے دیا حدیث میں تفصیل موجود ہے کفار مکہ نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے دو لکڑے کر کے دکھا دیں بس یہ انگلی اٹھی اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک اس پہاڑ کے بیچے ایک اس پہاڑ کے بیچے اللہ حبان خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی دیکھو اللہ کا پاور دیکھو اس کے نبی کی شان بھی دیکھو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے شانے رکھی یہ بھی دیکھو کہ کیا زور تھا کیا بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں چاند اور سورج کیا ہے چاند کو یوں اشارہ فرمائیں دو ٹکڑے ہو جائے اور سورج کو اشارہ ہو تو واپس آ جائے مقام سہبہ میں کیا ہوا حدیث ہے اور بہت سے مہددیسین نے اس حدیث کو مانا ہے ہم کوئی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات لکھی ہوئی کتابوں گا مہددیسین نے لکھا ہے اگر ابن تیمیہ اگر ضعیف کہہ دیں تو کیا ابن تیمیہ ہم آئے لئے اجت ہے ایک ابن تیمیہ کو کیوں لے کے بیٹھے ہیں یا اگر دو چار آدمی کہیں تو ہم کیوں ان کی کے پیچھے چلیں یہ کونسا فرض ہے اتنے لوگوں نے جو صحیح کہا اس کو حضرت علی رضی اللہ انہوں کی نماز اثر رہ گئی حضور نے ان کی دودھ میں سر رکھا ہوا سفر کا مرحلہ تھا حضور آرام فرما رہے تھے نماز اثر اگر نماز کا مسئلہ ہے تو میں قضا کر لوں گا مگر حضور کی نیند خراب ہو گئی تو اس کو کہاں قضا کروں گا یہ بیعت بھی اگر ہو گئی تو اس کا کفارہ کیسے عدہ ہوگا اس لئے حضور کے آرام کے خیال سے بیٹھے رہے مگر نماز کبھی افسوس تھا نماز کبھی افسوس تھا کیونکہ فرض ہے نا نماز بالکل ایسا نہیں نماز کی فکر ہی نہیں تو آنکھوں سے آسو نکل گئے اور حضور کے رخصار مبارک پہ پڑھ دیا حضور کی چشمان مبارک کھل گئی فرما علی کیا بات ہے رو رہے ہو حضور میں ہی نماز سوٹ گئی نماز قضا ہو گئے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو پلٹایا اللہ ہوگا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاک اندے منکر اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے ان کی شان بھی دیکھ لو سورج الٹے پاؤں پلٹے لوگ نہیں دیکھتے ہیں نہیں نظر آتا لوگ بحث پہ بحث ہو رہی ہے خامہ خامہ منازلیں ہو رہی ہیں اور یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ مسئلے حل کیے جا رہے ہیں اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں یہ مناسب نہیں نہیں مانیں گے لوگ لوگ نہیں مانیں گے بھئی چودہ سال سے بحثیں چلی آ رہی ہیں بڑے بڑے امام گزر گئے میں نے کل بتایا حضرت علیہ عدی اللہ کے سامنے بھی یہ امت ہی کھڑی ہوئی تھی جب اتنے بڑے بڑے اصحاب پر فتوے لگ گئے انہیں تافر و مشرک کہہ دیا اور ان لوگوں نے کہا جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا فآج آپ اور میں کس کھیت کی مولی اور ہم کیا سمجھا دیں گے کبھی ٹی وی بیٹھ کے مسئلہ لوں گے جو ایک ہزار سال سے زیادہ جو بات یہ چلی آ رہے ہیں یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں یہ ازل میں ٹی وی والوں کی ایک سازش بھی ہے یہ میڈیا آنرز جو ہیں یہ اس طرح کی چیزیں اپنی ریٹنگ کے لیے اپنی پبلیسٹی کے لیے اپنی ارننگ کے لیے کرتے ہیں کام چلو لڑاؤ ان کو جیسے وہ سیاستدانوں کو لڑا رکھا ہے ایسی مولویوں کو بھی لڑاؤ یہ ہے اور وہ جتنا کماتے ہیں نا کرو اس میں چند لاکھ وہ اپنے ان مہمانوں پر خرچ کر لیتے ہیں لو جی ان کے لیے بھی وہ بہت ہوتا ہے اور یوں ایسے لڑا رہے ہوتے ہیں جیسے مرگیں لڑتے ہیں بس میں اس طرح یہ عزت جا رہی ہے علمان کے اس بحثوں کا کوئی حل ہے یہ بحثیں نہیں چھڑ لی چاہیے ان کو چھوڑ دیں ان مسئلوں کو آپ جو متفقہ مسائل ہیں ان پر بحث کریں تو اسلام کے عام issues ہیں common issues ہیں اس پر بات کرائیں تاکہ اتفاق رائے ظاہر ہو اور لوگ دین سے بیزار ہونے کے بجائے دین سے قریب ہو ان باتوں کے نتیجے میں بیزار ہی پھیلے گی اور ضروری ہے conclusion نکلے اور ضروری ہے کہ ہر مسئلہ عوام کی سمجھ میں آ جائے یہ علمی مباعث ہوتے ہیں ہمارے ذہن خالی ہیں لوگ سارا دن دنیا میں لگے رہتے ہیں ساری زندگی دنیا کے چکروں میں پھسے ہوئے ذہن خالی ہیں نہ میں استلاحات پتا ہیں نہ terms پتا ہیں نہ میں language کا پتا اس مذہبی language کا نہ دلائل کی اہمیت کا پتا نہ صحیح اور ضعیف کا فرق پتا نہ اصول پتا کل میں نے صحیح اور ضعیف حدیثوں کے حوالے سے اصول کی کچھ باتیں بتائی اب یہ ساری باتیں کہاں لوگ کے ذہن میں اب وہ بحث ہو رہی ہے ٹی وی پر لوگوں کچھ پتا نہیں تو اب لوگ کیا فیصلہ کریں گے غلط فہمی میں پڑھیں گے خامہ خامہ ایک صحیح چیز کو غلط سمجھنے لگیں گے کوئی زوردار کوئی بھی بات اپنی زور سے کہہ کر بنوالے گا اور تاثر یہ دے دے گا کہ میں صحیح ہوں کوئی بھی اگر غلط ہے تو وہ بھی زور لگا کے صحیح کروا دے گا عام آدمی سمجھے گا صحیح کہنا ہے لوگ نہیں مانیں گے اس طرح یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوں گے اس کا حل یہی ہے ان چیزوں کو پردہ رہنے دیں ان کو ان کے دائروں میں رہنے دیں جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ سب فرقہ واریت ختم ہو جائے ٹی وی والوں کے اندر یہ کوئی درد یا جذبہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرقہ واریت کا حل نکال رہے ہیں کوئی ختم کر نہیں ختم ہو گئے اتنے بڑے بڑے آئمہ گزر گئے نہیں ختم ہوا فرقہ واریت فرقے بنے رہے حدیث میں ہے بنے رہیں گے سب اپنے اپنی بات کریں گے چلنے دو ان کو کنٹرول لکھو ان کے دائرے سے باہر مت نکلنے دو کسی کو اسلاح مت لینے دو کسی کو زیادتی مت کرنے دو یہ ہے بس اس کال اور پھر پوری دنیا کے اندر مسائل ہیں عرب میں عجب میں سب جگہ یہ فرقہ بندی موجود ہے تو لہٰذا آپ اور ہم جس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم اپنے علماء کے پاس جائیں کتاب اٹھائیں اور اس کو لے کے دیکھیں اور بیٹھ کر پڑھیں سب کلیر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ حق کی نشانیاں واضح کرتا رہتا ہے دکھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اے پیارے محبوب اگر تمہیں کچھ لوگ جھٹلا رہے ہیں اور آج یہ منکر اور کافر تو یہ ہر دور میں رہا کہ ایسے لوگ میرے انبیاء کو ملتے رہے ہیں کہ جو خانہ خان نبیوں کی بات کو جھٹلاتے رہے ہیں ہر دور میں ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ان سب نے ایک دوسرے کو وسیعت کر رکھی ہے کیا ان سب نے ایک دوسرے کو وسیعت کی ہے کہ تم جھٹلانے کا کام سمال لو اور یہ کام کرتے چلے جاؤ یہ اتنی ترتیب سے اور اتنی کنٹینویشن کے ساتھ جھٹلانے کا کام کر رہے ہیں دیکھیں نا یہ فرمایا قدالگا مات اللذین من قبلہ میر رسول اسی طرح نہیں آئے کوئی رسول ایسا نہیں ہوئے جس کے پاس لوگ آئے ہوں اللہ قالو ساہر مگر انہوں نے یہ کہا لوگوں نے ان رسولوں سے کہ آپ جادو کریں او مجنون یہ آپ مجنون ہیں بتائیے جادو کرتا آپ دیوانہ کا رسولوں کو فرمایا یہ ہمیشہ ہوتا رہا اتواسہو بہی اللہ فرما دا کیا یہ ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے ہیں کہ میرے بعد تم بھی یہ کہنا میرے بعد تم بھی یہ کہنا یہ کیسا کنٹینویشن ہے بلکہ قوم تاغن بلکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ ہی سرکش تو سرکش اکل کبھی نہیں مانتی آج بھی اگر کوئی سرکشی پہ اترا ہوا ہے کبھی نہیں مانے گا دیکھیں قرآن حدیث کی بات تو اپنی جگہ ہے اس کے دلائل بھی سب لکھے ہوئے مگر لوگ جب قرآن حدیث کی بات کی جاتی تو لگتے ہیں اپنی تشریح کر رہے ہیں چلیے میں آپ کو ایسا اشارہ دے دیتا ہوں ایک دو ایسے اشارے جانا میری تشریح نہ آپ کی تشریح پھر بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس کو بھئی اندھا ہی کہو گے لوگ اسی بات پر جھگڑتے ہیں مثلا ایک بات یہ ہے یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ ولی جن کو کہتے ہو یہ تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے مرنے کے بعد ان کی کیا حیثیت مردہ ہیں مر گئے مٹی مل گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی ایسے الفاظ بول دیتے اللہ اللہ کسی کسی باتیں یہ کر دیتے ہیں ہم انہیں قرآن سے سمجھائیں حدیث سے سمجھائیں تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تشریح ہے یہ ابھی کتنے مزارات کھل گئے شام میں جو دھماکے ہوئے مزاروں پہ لوگ ان بدبختوں نے وہاں مزار کھل گئے کتنے پرانے پرانے لوگ ان کی لاشیں صحیح سلامت نظر آئیں اب اگر مر کے مٹی میں مل گئے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے یہ ان کے امتی غلاموں کا حال ہے مزار کھلے ہیں ویڈیو موجود ہیں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اب یہ بھی نہیں رہا کہ کس نے دیکھا کون گیا تھا ہم نے نہیں دیکھا فلاں نے دیکھا پتہ نہیں صحیح ہے غلط اب تو ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر موجود ہیں کھول کے دیکھ لو اب بھی نظر نہیں آ رہا تو کیا کریں اچھا انڈیا میں ہندوستان میں دیکھیں بڑی عجیب عجیب حقائق ہیں بعض مزارات کا یہ حال ہے ان کی بھی سب موجود ہیں اور جا کے کوئی دیکھنا چاہے وہاں جا کے دیکھ لیں اور اگر غلط ہو تو ہمیں بھی آ کے بتا دے کہ بھئی سب جھوٹ چل رہا ہے وہاں لوگ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور نات وغیرہ ہو رہی ہے مزار شریف سے ایسے دل دھڑکنے کی صورت نظر آ رہی ہے مزار شریف باقاعدہ دھڑک رہا ہے جیسے دل دھڑکتا ہے ایسے اوپر بھا قائدہ پمپنگ کر رہا ہے اوپر تو جا کے دیکھ لو بھئی نیچے کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے یہ سب دکھا رہا ہے نا اللہ مردہ ہیں یہ مردہ لوگ ہوتے ہیں تم ذرا اپنا حال دیکھو اپنے مردوں کو دیکھو یہ اللہ والے اچھا یہ امروحہ میں امروحہ کا کتنا عجیب واقع ہے امروحہ میں ایک بزرگ ہیں شیخ حضرت شرف الدین رامت اللہ ان کے مزار پہ ایک مخصوص احاتے میں بچھوی بچھو ہیں بچھو ہیں لا تعداد بچھو وہاں پہ بھرے پڑھیں امروحہ کے اندر انڈیا میں اور وہ بچھو جناب کسی کو کاٹتے نہیں دنیا حیران ہے بڑے بڑے سائنسدان آ گئے حیاتیات کے ماہرین آ گئے جانوروں کے ماہرین آ گئے انہوں نے آگے بچھووں کو ریسرچ کیا دیکھا اور کہا یہ تو بہت خطرناک بچھو ہے یہ کٹ لے تو آدمی بچے ہی نہ یہ بہت خطرناک بچھو ہے مگر نہیں کٹ رہا ہزاروں کی تعداد میں بچھو ہوا پھر رہے ہیں اسے ہاتھ میں آپ اسے ہاتھ میں رکھ لیں سر پہ رکھ لیں آپ جیب میں رکھ لیں گود میں رکھ لیں بچھو نہیں کٹ رہا کیوں نہیں کٹ رہا کیا ہے وہاں پر ان کے بارے میں مشہور ہے یہ واقعہ کہ وہ جب یہاں تشریف لائے تھے اپنی حیات میں تو یہاں پر ایک اور بزرگ تھے غالباً شاہ حنایت رحمت اللہ علیہ تو وہ شاہ بلائت یا شاہ حنایت تو وہ یہاں تشریف فرماتے ہیں انہوں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ضلورت نہیں انہوں نے کہا ہمیں تو ہمارے پیر و مرشد نے بیجا ہے انہوں نے کہا آپ جائیے آپ کہیں کام نہیں آپ کہیں اور جا کے خدمات انجام دیئے انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جا سکتے ہیں ہمیں تو حضرت نے ہمارے پیر نے بیجا ہے انہوں نے کہا اچھا اگر تم یہاں ہی رہو گے تو پھر میں تمہارے لئے کہہ دیتا ہوں کہ اگر مرو گے فوت ہو گے تو پھر تمہاری قبر پر بچھو ہی بچھو ہوں گے بس کہہ دیا ایک اللہ کی بندے نے وہ بھی اللہ کی ولی تھے تمہاری قبر پر بچھو ہی بچھو انہوں نے کہا جواب میں اگر یہ بات ہے ہماری قبر پر بچھو ہی بچھو ہوں گے تو ہم بھی کہے دیتے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی کو کاٹے ہم بھی کاٹنے نہیں دیں گے اور آج یہی ہو رہا ہے با خدا جا کے دیکھ لو بھائی وہ کلپ نکال لو ویڈیو میں دیکھ لو نیٹ پر دیکھ لو ہزاروں ویڈیوز موجود ہوں گی لوگ گئے ہیں جانے والے جا جا کے دیکھا ہے اور پھر دیکھئے کمال کی بات اسی دائرے میں احاتے میں وہ اس کو منع کیا گیا بچھو کو اس احاتے سے باہر کوئی لے کر گیا تو ایسا کاٹے گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا جی ہاں پتہ چل جائے گا باہر اگر لے کے گئے بلکل کاٹے گا وہ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی باہر اگر حضرت سے پوچھ کے لے کے جائے صاحب مزار سے کہ حضرت میں اتنے وقت کے لیے لے جا رہا ہوں گھر یا کہیں بھی تو اتنے وقت میں واپس لے آؤں گا تو اس ٹائمنگ میں کبھی نہیں کاٹے گا وہ آپ باہر لے جائیں پھر اجازت مل گئی ہے باہر لے جائیں پھر نہیں کاٹے گا اور جیسے ہی ٹائم اوپر ہوا وہ فوراں اپنی اصلیت پہ آ جائے گا وہ کاٹ لے گا بعض لوگوں نے یہ تجریبہ بھی کیا کہ چلو جی یہاں کے بچھو ہیں تو یہ شاید ان کا کوئی مقصود کوئی مسئلہ ہے تو باہر کے بچھووں کو چیک کیا جائے لاکر کہ وہ یہاں کیا کرتے ہیں وہ کاٹتے ہیں باہر سے بچھو لائے بوتل میں بند کر کیا ہے یہ یہ اللہ کی شان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے یہ اعزاز یہ عزت یہ احترام ہمارے لیے کہ وہ جب مو سے زبان سے کچھ بول دیں تو وہ پورا ہو کے رہتا ہے بے شک سب اللہ ہی کی قدرت ہے ہم اس کی قدرت کے ممکن نہیں میں نے اس لئے شروع میں یہ بات واضح کر دی کہ سب اللہ کی قدرت اللہ ہی سب سے بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت رکھتا ہے ان کی علاج رکھتا ہے جب وہ کوئی ارادہ کر لیں تو پورا کر دیتا ہے ہاتھ اٹھا لیں تو دعا سن لیتا ہے اشارہ کر دیں تو اثر پیدا کر دیتا ہے جب کوئی بات مو سے نکال دیتے ہیں اسے پاہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے ان کی عزت اور ان کے عزاز کے لیے کیونکہ وہ اللہ کی محبوب ہیں ایسی تو نہیں حدیث میں فرمایا فرمایا گیا میں ان کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں بخاری میں الفاظیں ہیں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں حدیث میں اولا انساء اللہ ہوتے ہی انہو آخری الفاظ یہ ہیں اگر یہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے دیتا ہوں اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں کہ لو اقسمہ اللہ اللہ برہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالے تو اللہ ضرور پوری کرے یہ ہے وہ چیز بس ان کی زبان سے نکل گئے یہ ان چیزوں کو بھی ماننا ہوگا اس میں اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے تو اب بھئی یہ مشاہدے کی باتیں ہیں جا کے دیکھ لو یہ کوئی مردے ہیں پیچھے یہ سب کچھ ہوگا جن کے لئے یہ مردوں کا کنٹول ہے یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ قبر میں بھی زندہ ہیں اور زندہ نہیں تصرف کے اوپر آ رہا ہے جو کہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور نگرانی ہیں کوئی آپ پوری ہیں کہ خبردار جو کسی بچھونے یا کسی ظاہر کو کٹا نہیں کٹ سکتا تو ایک جانور اپنی فطرت بھول گیا وہاں جا کے اور کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اس قدر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اللہ کے بندوں کے یہ سب مشاہدے میں آ رہی ہیں اور بھی کئی کئی ایسے مشاہدے موجود ہیں دنیا میں مگر لوگ کوئی بات ہے جو اللہ نے فرمایا یہ سب ایک دوسرے کو وسیعت کیے ہوئے ہیں کہ ماننا نہیں ہے اللہ ہدایت دے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین وصلاة و السلام وعلا سید الانبیاء المرسلین